پہلے تو میں اللہ رب العزت کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اتنی عزت دی اور اس مقام تک پہنچایا کہ میں اپنی لائف کے جو فیکٹس ہیں جو جرنی میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں بھارت وکاس فریشت کی پریسیڈن سنیل شاہ کی اور اس سے زیادہ شکر گزار ہوں یہاں پہ ہمارے پیارے ڈاکٹر انیل مرارکا سر کی جن کے سپورٹ کی وجہ سے ہم بہت ساری جگہ پہ جاتے ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور جتنا ڈاکٹر انیل مرارکا سر ایک ڈیسیبلیٹی کو لے کر جتنا کنسرنڈ ہے اتنا میں نے کسی کو نہیں دیکھا تو آئی ریلی تھینکپول پور ہیم فور دیت ٹو تھاؤزن ایٹ میں نے اپنا تین تھ کلیر کیا تھا میں نے ٹاپ کیا تھا پورے جوگیشوری میں ویٹھ نائنٹی ٹو پوائنٹ وان فائی پرسن لے کر اور میرا خواب تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں اور لوگوں کو سرپ کروں میں میڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہوں میرے جو اببو ہے وہ ویجیٹیبل وینڈر ہے تو ہمارے گھر پہ بہت فائننشلی پرابلم تھی تو میرا بس ایک خواب تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں لوگوں کی ہیلپ کروں اور اس کے لئے میں نے سائنس میں ایڈمیشن لیا دن 11 سائنس جب میں نے ایڈمیشن لیا میرا کالیج بینڈرہ میں تھا اور میرا گھر جوگیشوری میں میں روز لوکل ٹرین سے ٹریول کرتی تھی جوگیشوری ٹو بینڈرہ 7 اکٹوبر 2008 that was the day جب میں کالیج سے گھر واپس آ رہی تھی میرے سمسٹر چل رہے تھے اس وقت اور صبح دس بجے کا وقت تھا دس بجے آپ سب لوگ مومبئی سے بیلونگ کرتے ہیں سب کو پتا ہے لوکل ٹرین میں بہت رہشار ہوتا ہے وہ ٹرین جب اندھیری سے نکلی میں اپنی سیٹ سے اٹھی اور مجھے نیکس سیشن میرا جوگیشوری تھا مجھے وہاں اترنا تھا لیکن میرے سیٹ سے اٹھنے اور سٹیشن کے آنے تک کے بیچ میں وہ ایک لمحہ تھا جس میں میری پوری زندگی بدل گئی میں جب سیٹ سے اٹھی اس کے نیکس مومنٹ میں نے آپ کو ٹرین کی پٹریوں کے نیچے پایا اور جب میری آنکھیں کھولی تو وہی ٹرین جس میں میں ٹریول کر رہی تھی وہ میری آنکھوں کے اوپر سے بہت تیزی سے گزر رہی تھی ایک لمحے کو لگا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں لیکن جب ٹرین پوری طرح سے میرے پیروں سے گزر گئی میں وہاں ہیلپلیس تھی اور جب بہت دور جا کے کسی نے چین روکی وہ ٹرین روکی یا اس ٹرین کو روکتا ہوا دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ میں کوئی خواب نہیں دیکھ رہی ہوں میں سچ میں ٹرین سے گر چکی ہوں اور میں نے اپنی دونوں ٹانگیں اس ٹرین کی پہیوں کے نیچے آگئی ہیں جس میں میں ٹرائول کر رہی ہوں وہ پوری بارہ ٹبے کی ٹرین میرے پہیوں سے گزر گئی کسی نے چین روکنے کی ہمت نہیں کی اور میں جب وہاں گری تو لوگوں نے مجھے دیکھا اور دس پندرہ منٹ بعد کافی لوگ آئے میرے آس پاس کھڑے ہو گئے میرے پاس سیل فون نہیں تھا میں نے اپنی بیگ سے اس وقت داری نکالی میں نے لوگوں کو فریاد کی بہت ریکویس کی بہت رویا وہاں پر کہ میرے گھر پہ ایک فون کال کر کے بتا دو کہ میں یہاں پہ ہیلپ لیس پڑی ہوں with heavy bleeding میرے بچنے کے کوئی چانس نہیں at least میرے گھر والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ میں یہاں پہ اس حالت میں ہوں مجھے لاوارس لاج بن کے نہیں مرنا ہے بٹ اس وقت میں یہی کہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مسئلہت تھی اللہ تعالیٰ اس وقت جو میری تقدیر میں تھا کسی نے میری ہیلپ نہیں کی اور میں وہاں پہ 30 منٹ almost میں track پر with heavy bleed میرے دونوں پیر ٹرین کے پیئیوں کی نیچے آگئے تھے میں اسی حالت میں پڑی رہی اور میں conscious تھی میں بس لوگوں کے سامنے رو رہی تھی کہ مجھے کوئی پانے پلا دو کوئی گھر والوں کو کال کر دو لیکن کسی نے ہیلپ نہیں کی اور آفٹر 30 منٹ آئی گوٹ ریلوے ہیلپ مجھے گورنمنٹ ہسپیٹل لے کر جاتے ہیں وہاں پر بھی کچھ اوٹی سٹرائک ہوتا ہے مجھے فوری ٹریٹمنٹ نہیں ملتا ہے اور مجھے چھے بجے جب میری فیمیلی پرائیوٹ ہسپیٹل لے کر جاتی ہے then آئی گوٹ ٹریٹمنٹ اور اس کے بااد سولہ سال کی تھی میں جب میرے ساتھ یہ ایکسیڈنٹ ہوا آپ سمجھ سکتے ہیں سولہ سال کی عمر میں ایک منٹ میں میرے دو پیر کٹ گئے تھے میں ڈیسیبل ہو گئی تھی میں ہلپ لیس ہو گئی تھی میں خود سے اٹھ نہیں پا رہی تھی نہ بیٹ پا رہی تھی نہ ایک طرف سے دوسری جگہ موو پا رہی تھی میں مینٹلی ڈیسیبل ہو گئی تھی فیزیکلی ڈیسیبل ہو گئی تھی اور فائننشلی کنڈیشن بھی کافی ویک تھی وہ ساری چیزیں میرے دماغ میں چل رہی تھی اور جب لوگ مجھے دیکھنے آتے تھے تو کچھ کچھ لوگ ہمدردی میں نیکیٹیو کمنٹس بھی کرتے تھے کہ سولہ سال کی بچی ہے دو پیر کھو دیئے ہیں ساری زندگی ماباپ کے اوپر بوجھ رہے گی یہ زندہ کیوں ہے اس سے اچھا یہ مر جاتی یہ ساری باتیں لوگ آکے جب میرے سامنے کرتے تو میرے ذہن میں وہ ساری باتیں چلتی کہ سیریسلی مجھے اللہ نے زندہ کیوں رکھا جب مجھ سے دونوں پیر ہی لینے تھے سولہ سال کی عمر میں میں خود سے موپ نہیں کر سکتی ہوں میری ممی کو اتنا سب کچھ جھیلان پڑھ رہا ہے جس عمر میں مجھے عمی کی ہیلپ کرنی چاہیے اس عمر میں واپس سے ممی مجھے گود میں اٹھا کر لے کر جا رہی ہیں واپس سے میری خدمتیں کر رہی ہیں تو میری زندگی کا مقصد کیا ہے مجھے دوبارہ زندگی کیوں تھی اللہ نے میں بہت شکایتیں کر دیتی اللہ سے میں بہت روتی تھی لیکن اس مشکل وقت میں میرے کالیج میرے سکول ٹیچرز اور بہت سے ایسے نیک بندے بھی تھے جنہوں نے مجھے حوصلہ دیا ان میں سب سے پہلے میری فیملی آتی ہے میری بڑی زسٹر کی فیملی آتی ہے میری ممی نے مجھے ایک جملہ کہا جو زندگی بھر اور میں ہر فنکشن میں بولتی ہوں وہ کہ بیٹا تم رو مت تمہارے ساتھ آج جو یہ حادثہ ہوا ہے اللہ نے تم سے صرف دو پیر لیے ہیں تمہارے تمہارے پاس تمہارا دماغ ہے تم اتنی فاسٹ ٹرین سے گری ہو تمہارے سر پہ چھوٹ لگ سکتی تھی تمہاری جان جا سکتی تھی لیکن اللہ نے صرف تم سے دو معمولی پیر لیے ہیں کیا پتہ فیوچر میں تمہارے لیے بہت کچھ رکھاؤ تب مجھے باتیں ان کی سمجھ نہیں آتی تھی لیکن الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج اس موقع پر جب لوگ مجھے ایسا انسپیریشن سمجھتے ہیں ایک آئیڈیال کرتے ہیں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ میری امی سچ بولتی تھی کہ حوصلہ رکھو صرف دو ٹانگیں گئی ہیں آج میں جب اپنے پروسیزک لیک سے چلتی ہوں تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے پاس دو پیر نہیں ہے میرا ایک پیر تھائیس کے پاس سے نہیں ہے دوسرا نہیں کے پاس سے نہیں ہے بٹ لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا ہے تو بس میری امی نے جو ایک بات کہا تھا کہ اللہ پہ یقین رکھو بچہ تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا وہ سب اللہ نے پلان کیا ہوا ہے تم بس ہمت مت ہارو کبھی بھی اور بس دھٹے رہو اپنے جنون کے بیچھے کہ تمہیں ڈاکٹر بننا ہے تمہارے دو ٹانگیں نہیں تو کیا ہوا تمہارے پاس دماغ ہے تم زہین اور تم آگے بڑھو اور کیا پتا تم آگے لوگوں کو لوگ تمہیں ڈیلائز کریں اس چیز کو لے کے میرے ڈاکٹر سنجک کنثاریا اورٹوپیڈک سرجن انہوں نے سب سے زیادہ سپورٹ کیا اس بات کو لے کر کہ تم ڈاکٹر بن میں نے اپنے جینے کی امید چھوڑ دی تھی ڈاکٹر بننے کی امید چھوڑ دی تھی لیکن جب انہوں نے مجھے بتایا کہ تم ڈاکٹر بن سکتی ہو تم بنو then میں نے پریپیرشن اسٹارٹ کی اللہ وار مہراشترا ان پی ایج کھوٹا and after that مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں نے third rank clear کیا ہے now i got admission i will get admission in mbbs but وہاں پر بھی ایک problem تھی میرے لیے کہ مجھے disabled percentage 89% disabled اور میڈکل میں admission کے لیے 40 to 70 there is a criteria to get admission for mbbs میں مور دن 70% disabled ہوں یہ کہہ کر مجھے انہوں نے تینائے کیا کہ آپ eligible نہیں ہو آپ mbbs میں admission نہیں لے سکتے ہو آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے ہو تو اس بات کو لے کر میں بہت ڈپریس ہو گئی then میں نے واپس اپنی ڈاکٹر سے help آنگی انہوں نے مجھے ایک مشورہ دیا کہ آپ ہائی کورٹ جاؤ بومبے ہائی کورٹ اور جیس بات کے لیے ایک نورملی سٹوڈنٹ کو صرف پڑھائی کرنی ہوتی اچھا رینک لانا ہوتا ہے مجھے اس چیز کے لیے میں نے وہ کیا لیکن اس کے بعد بھی مجھے بومبے ہائی کورٹ جانا پڑا and میں گئی میں نے اب ہار نہیں مانی اور میں گئی because وہ میرا حق تھا مجھے ڈاکٹر بننا تھا اور جب میں نے واپس اپنی normal زندگی start کی اپنے prosthetic leg سے میں نے آنا جانا شروع کیا اکیلے train travel کرنا شروع کیا then میں نے realize کیا کہ میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے میں ایک normal لڑکی ہوں میرے پاس پیٹ نہیں تو کیا ہوا میں لوگوں مجھے ساب کر سکتی ہوں میرے اندر پیشن ہے ڈاکٹر بننے کا تو میں نے وہ بس اللہ پہ یقین رکھا اور میں نے یہ سوچا کہ اگر اللہ نے میری قسمت میں رکھا ہے ڈاکٹر بننا تو میں ضرور کورٹ میں فائٹ کروں گی and then میں بومبے ہائی کورٹ گئی in 2011 اور وہاں پہ میرا case موہیت شاہ چیف جسٹس موہیت شاہ نے دیکھا انہوں نے مجھے observe کیا میرے پریویس ستری ریکارڈز دیکھے وہ ساری چیزیں دیکھ کے اور انہوں نے جب میرا پیشن دیکھا ڈاکٹر بننے کا سب کرنے کا then انہوں نے میرے فیور میں فیصلہ دیا and 2011 اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ مجھے اندیا کے ٹاپ موس کالیج میں ایڈمیشن ملا which is سیچیئرز میڈکل کالیجن کے لیے ہسپٹر then 2011 میں میں نے اپنا ڈاکٹرز میں ایڈمیشن لیا وہ جنی بہت آسان نہیں تھی میرے لیے کیونکہ میرے پاس دو پیر نہیں ہے اور جب میرے کاؤنسلنگ چل رہی تھی ایڈمیشن کو لے کر تو کافی جو ڈاکٹرز کا پینل تھا انہوں نے مجھے بہت کچھ حقیقت بتائی تھی کہ آپ کے لیے ڈاکٹر فیل آسان نہیں ہے اس میں پڑھائی کرنا ساڑھے پانچ سال آپ کو ایک اوپیڈی سے دوسری اوپیڈی جانا ہوگا اور تب میں دو کرچس کرتی تھی میرے لیے تو آپ کے لیے بلکل بھی آسان نہیں ہے آپ ہار جاؤگے ایک سال پڑھوگے دوسرے سال آپ ڈینای کر دوگے کہہ کر سناتے تھے کہ زادی زندگی ماباپ کے اوپر بوش پر بنی رہے گی انہیں پروف کرنا ہے کہ میں ڈاکٹر بن کے لوگوں کو سرپ کر سکتی ہوں اور جو میرے دوسرے ڈیسیبل بھائی بہن ہیں انہیں بھی شو کرنا ہے کہ آفٹر ڈیسیبل ایٹی آفٹر ایکسیڈن پوسٹ ایکسیڈن جو ڈائی ہوتی ہے وہ آپ نورمل گزار سکتے ہو اپنے حوصلے کی بن اس پر تو میں بس سارے پانچ سال میں نے بہت کوشش کی بہت درد سہے لیکن میں الحمدللہ 2016 میں فرس کلاس سے میں اپنا میویس کلیر کیا اور اس بات کو دیکھتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس بات کو بہت پراؤڈ مومن تھا میرے لیے کہ 2016 on Women's Day 8 March مجھے Bombay High Court میں فیلسیٹ کیا گیا جو ایک ہسٹورک مومن تھا وہاں پر کسی کو انہوں نے فیلسیٹ کیا پر اس کے بعد مجھے کافی کال سائے موٹیویشنل سپیکر مجھے کافی ایوارڈ ملے اور تب میں نے سوچا کہ میری جنرلی سکتے ایوارڈ سکتے نہیں مجھے لوگوں کو اور پروف کرنا ہے کہ 89% ڈیسیبل ہو کہ اگر میں ایوارڈ کر سکتی ہوں تو مجھے میڈیکل فیل کی ہائے ڈگری اچیف کرنی انہوں نے پروبلم کرییٹ کی مرے لیے اپтер کمپلیٹنگ میرے ایوارڈ فلائن کلرز انہوں نے واپس میرا میڈیکل ادمیشن ڈینای کیا کیا آپ نہیں کر سکتو بکوز آپ 89% ڈیسیبل مجھے بہت ہمبل انسان ملے ایوارڈ پارلیمنٹ کریت سومیا سر انہوں نے فوراں سے میری اپلیکیشن سینٹرل ہیل مینیسٹر کے پاس لے کر گئے اور وہاں سے ویڈن 2 ڈیس یہ جو کریٹیریہ ہے 40 to 70% disability کا ہے میڈیکل میں ادمیشن کے لئے this is a 20 years old clause اور ویڈن 2 ڈیس یہ clause چینج کروایا انہوں نے بکوز آئی اپلیکیشن مینیموم 40% کریٹیریہ اور مور دن 70% جو بھی ڈیسیبل ہے گا they will get admission in medical فیل تو میری جو جرنی تھی یہاں تک اور اس کے پاس میں میں 2019 میں 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 ادمیشن لیا اور میں ڈیس 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 میں ابھی ریس ڈیس 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 میری جو یہاں تک کی جرنی ہے میں نے بہت اچھے سے نہیں بتایا آپ کو لیکن بہت ساری بات میں سے اس میں بکوز میری پاس ٹائیل نہیں ہے آپ لوگ کو بھی لیٹ ہو رہا ہے لیکن یہ ساری جو میری جرنی ہے اس بتانے کا مقصد یہ ہی ہے آپ لوگ کو کہ زندگی میں دیکھو چاہے کچھ بھی پرابلم آئے بکوز میری لائف میں مجھے لگتا ہے کہ ساری پرابلم تھی فانینشل پرابلم تھی فیزیکل پرابلم تھی میانٹل پرابلم تھی ساری ساری اور سی میری لائف میں لیکن میری بس دو چیزیں دھیان میرے ایک میری امی کی بات کی اللہ پر یقین رکھو اللہ اپنے بندوں سے ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے ایک ماں ہماری چھوٹی سے درد کو برداشت نہیں کر سکتی وہ تو ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو ہمیں درد میں کیسے رکھ سکتا ہے تو اگر چھوٹی سی پرولم آئی زندگی میں تو اسے ہار نہیں مانو اسے لڑنا سکھو ہمیشہ اپنا حوصلہ زندہ رکھو بکوز آپ کے پاس اگر حوصلہ ہے تو آپ زندگی جینے کی امنگ رہے گی بکوز بغیر حوصلے کے کوئی زندگی نہیں جی سکتا تو آپ لوگ پلیز اگر چھوٹی سی چھوٹی پرولم بھی آئے کوئی بھی پریشانی آئے آپ لوگ لڑنا سیکھئے اور زندگی جینا سیکھئے بکوز میرے ایکسیڈن کے بااد مجھے اگر میں اتنی ساری کوشش نہیں کرتی تو میں آج یہاں پر کھڑی ہوگی ایز ڈاکٹر آپ لوگ سے انٹرائک نہیں ہو ہوتی تو بس کبھی بھی ہار مت مانی اور یہ چہرے آپ سب کے لئے ہوسلے کی ترکش میں کوشش کا وہ تیر زندہ رکھ ہوسلے کی ترکش میں کوشش کا وہ تیر زندہ رکھ ہار چاہے زندگی میں سب کچھ ہار جا چاہے زندگی میں سب کچھ مگر پھر بھی سب مجھے اچھے سننے کے لئے اور میں بہت زیادہ تھنگ پھل ہوں ڈاکٹر رنیل سر کی اور بھارت وکاس پریشت کی کیونہ نے مجھے اتنا سنہرہ موقع دیا آپ لوگوں سے انٹریک کا تھائنک 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 سنہرہ سنہرہ سنہرہ